کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے بال کو اپنی جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکرو ہے کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لانت وارد ہوئی ہے پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی ہیں خاتون تو ٹھیک ہے شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا نہیں جی جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں بھمے ہیں ان کے بال نوچتی ہیں تو چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے البتہ کسی خاتون کی آئی برو بلکل ایک عام معمول سے ہٹ کر روں بہت ہی زیادہ بھدیوں ہیں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہیں تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے تو نارمل ہی ایسا ہوتا نہیں ہے عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوبتہ ڈال سکتی ہے اگر سر نہ ڈھاپے تو کوئی حرش تو نہیں ہے جائز ہے سر شپانہ والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے لیکن بہرحال حیاء عورت کی زینت ہے اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا یہ یہ برا نہیں ہے بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بالے بھول سکتی ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کیا تو اگر سر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے روزے میں لبسٹک لگا سکتے ہیں عورت روزے کی حالت میں لبسٹک لگا سکتی ہے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا خواتین کو چاہیے بھئی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں لبسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پر ٹچ ہوگی پھر وہ زائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پر ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لبسٹک کے ذرات آپ کی حلق تک پہنچ جائیں تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے لیکن بہرحال صرف لبسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا